اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سمات فرما رہے ہیں تمام جید اکابر علماء الحدیث کی تقریروں کا باہت چینل دعوت قرآن و حدیث دعوت قرآن و حدیث اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ توحید مصبت پہلو کا نام نہیں ہے توحید منفی پہلو کا نام ہے توحید مصبت پہلو یہ کہیں نہیں آئے گا کہ توحید مانو توحید مانو توحید مانو پورے قرآن و حدیث میں ایک جملہ بھی کوئی ثابت نہ کر سکے گا کہ توحید مانو توحید مان لو توحید مان لو اللہ اکبر توحید مصبت پہلو کا نام نہیں ہے توحید منفی پہلو کا نام ہے جس طرح پرندہ اپنی بولی میں منفی پہلو کے ساتھ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے پرندہ چھوٹا سا ہدھ ہدھ پرندہ کیا کہتا ہے کہتا ہے لا الہ اللہ ہوا رب العرش العظیم کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی لکھی دکھ سکتا مالکہ کہ لا اللہ لا الہ اور کلمہ بول کر کے کہو کہا ہے لا الہ اللہ محمد لکھ سا ننظر لکھ سا ننظر کہ عقیدہ توحید توحید بغیر نماز نہیں توحید بغیر روضہ نہیں توحید بغیر حج نہیں توحید بغیر سکات نہیں توحید کوئی عبادت آسمان و زمینوں کے خلاو برابر آسمان و زمینوں کے خلاو برابر نیکیوں کا ٹیر کے انہیں کٹھا ہو جائے اس میں ذرہ برابر شرک کی بدبو آ جائے اللہ پاک کی قسم زمین و آسمان و برابر خلاو زمین کا بھی اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی اس کے عمل کو قبول نہیں کرتے جس میں شرک کی بدبو واقعہ ہے قرآن مجید نے پھر دوسری جگہ فرمایا فرمایا حسرات علیہم وماہم بخارجین من اللہ جہنمی جہنم میں عارضو کرتے رکھیں گے تردتے رکھیں گے چاہے وہ دنیا پہ مسجدیں بنوانے والے چاہے وہ دنیا پہ سکاہت خیرات کرنے والے چاہے وہ اللہ اللہ تحق ہودے برد کرنے والے حق ہو 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 کرنے والے حسرات علیہم وماہم بخارجین من النار اللہ نے اسے عقیدہ توحیدنو دوسری الفاظہ ہم دے اندرین بگیان فرمایا فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا خَا اِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَوْ دَرَجَاتٍ مَّنَّشَا اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ فرسلنا جی فرسلنا اللہ اکبر فرمایا وَتِلْكَ حَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ قُلًا هَدَيْنَا وَنُوعًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوْبَ وَيُونُشَ وَمُوسَى وَخَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَذَكَرِيَا وَيَهْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسِ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَى وَيُونُشَ وَلُوتَ وَكُلَّا فَضَّلَا وَعَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ لَا بَائِخِمْ وَذُرِّيَادِهِمْ وَإِخْوَالِخِمْ بَيْتَ بَيْنَا هُمْ اللَّهُ أَكْبَرْ ذِكِرْهُونَ دِيَا هُونَ دِيَا اللَّهُ بَاقْنِ فَرْمَایا وَعَدَيْنَا هُمْ الْعَاصِرَاتِ مُسْتَقِيمِ ذَلِكَ عُدَ اللَّهِ عَدِي بِي وَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِهِ ایتھا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاراً بھی یاہدیں نہ گئے اگر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَاَنْهُمْ لَحَبِتَ الْحُمْ مَا کَانُوْ يَعْمَلُونَ اے تمام انبیاء جنہ دیازمت اللہ نے ان الفاظ اندر بیان فرمایا کہ دے فرمایا وَكُلَّ الْفَوَّلْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَكُلَّ الْفَلَّ اللَّهِ سَارِ بَعْتَ سَخِئِ مَگر فرمایا وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِتَ الْحُمْ اے اللہ توجہ کرو توجہ کرو توجہ کرو وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِتَ الْحُمْ عبراخیم علیہ السلام تو لے کر کہ اللہ نے انبیاء مدنام لے خلاصہ کائنات دی انبیاء مدنام لے اور میں وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِتَ الْحُمْ اے میرا پیغمبر صلو سبخان اللہ اگر انبیویں شرک کر دے اے نادی عملویں بربات لو کر کے رہ جاندے اے نادی عملویں کسی عملیں فیدا نہیں سی دینا وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِتَ الْحُمْ ماں کانو یا عملون اگر چل کر کے میرے محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم دی عظمت بیان فرمائی اور میں میرے پیغمبر صلو اللہ علیہ وسلم وَلَوْ أَشْرَقْتَا میرے نبی اگر تُسھی بھی شرک کرو لَحَبِتَ الْحُمْ میرے پیغمبر تخاڑے بھی عمل بربات معلوم خویا ابیاء علیہ وسلم دی عظمتاوی اگر شرک دی پھیٹن در ماد اللہ استغفر اللہ اللہ یاد بللہ اگر آجانتے اللہ فرما دے لَحَبِتَ الْحُمْ مَا کَانُوْ يَعْمَلُونَ نبی دی نبوت اللہ دے اللہ آپ تو نہیں بچا سکتی اگر اور کلو شرک واقعہ ہو جائے جس طرح انہا ممکنات بھی چوخ ہے نا جس طرح انہی ممکنات بھی چوخ ہے کہ جس جگہ تے شرک دی پدبوہ آئے انہوں عمل نبی آدھے پر پر خونتے تاوی بچا نہیں سکتے نبیاں جتنے عمل بھاری کیوں نہ ہوت اور تھوڑی جتنی زکاة صدقہ خیرات کر کے آگیاری یوری پکا کر کے آباری وغیرہ پکا کر کے ختم شریف دروت شریف دعا کر کے اللہ خواہ اکبر جنتے ٹھیکے دار بنن والے آنو اللہ خواہ اکبر نبی بھی شرک کرن بولا نبی بھی شرک کرن تے ہو بھی جہنم دی اگر تو بچ شک دے نہیں لَحَبِتَ عَلْخُمْ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ میرا پیغمبر تخاڑے کولو بھی اگر شرک واقعہ ہو جاوے دوسری اللہ خد عذاب کولو بچ شک دے نہیں کیا مطلب خیستہ کیا قرآن کہنا چاہنا ہے کیا قرآن دا تقاضہ خیر میرے تخاڑے کولو قرآن دا تقاضہ یہ ہے کہ شرک ایسی لانت ہے ایسی خباستہ ہے کہ نبی کولو بھی خو جاوے کہ نبی دے عمل بھی انہوں جہنم دی اگر انہوں نہیں بچا سکتے اللہ تبارک و تعالی ہر بندے دیا غلطیاں دے غور کر سکتا خیر مگر فرمائے اِلَّا الشِّرْكَ لَا ظُلْمُ الْعَظِيمُ شرک بہت بڑا ظُلْم ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام دی مقدس زندگی یہودی کہنے لگے یہودی سے عیسائی کہنے لگے عیسائی سے مشرقین مکہ کہنے لگے کہ وہ ساڑے طرح عقائد رکھ دا سی اللہ نے فرمایا مَا کَانَ إِبْرَاهِيمُ جَهُودِيًا وَلَا نَسْرَانِيًا وَلَا كِمْ قَانَ حَلِيفًا مُسْلِيمًا اے اللہ فرمایا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تقریر آپ دعوتِ قرآن و حدیث چینل سے سمات فرما رہے ہیں تمام جید اکابر علماء الحدیث کی تقریروں کا باہت چینل دعوتِ قرآن و حدیث دعوتِ قرآن و حدیث اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ جَيْرُ لِبْلُ اللَّهِ جہودیہ دین عزیر اللہ دا بیٹا ہے عیسائیہ دین وَقَالَتِ الْنَسَارَ مَسِيْحُ بُلُ اللَّهِ عیسائیہ دینے عیساء اللہ دا بیٹا ہے اللہ خو اکبر عیسائیہ دینے نَحْلُ أَبْنَاوُ اللَّهِ وَحِبَّاوُ عَسِيَ اللَّهِ دے پُتَّر دا ساڑھیا بیویاں خدا دیا دیا اللہ ساڑھے نال پیار کر دا خے نَحْلُ أَبْنَاوُ اللَّهِ وَحِبَّاوُ حضرتِ عبراقیم علیہ السلام دا بِتر تیب اللہ نے واقعہ ان الفاظہ دے اندر بیان فرمایا حضرتِ عبراقیم علیہ السلام دا عقیدہِ توحید بیان کرنا پورے شہر دے اندر پورے شہر دے اندر ہار بندے دی زبان تیان لگ گیا کہ نکاجیا بچہ خو کر کے کہ ہو جیاں بولیاں بول دا خے جتے نمرود دی ربو بیت رولتار دا خے ہوتے تمام بطا دی ربو بیت رولیت رولتار دا خے کہ خو جیاں بندہ ہے جو رہا ہر حال کوئی بول دا ہے اور میں اللہ رب العالمین لا شریک اللہ آدم علیہ السلام تو لے کر کے میرے تک میرے تک لے کر کے تک کیا میں کیا مطاق جلے بیانا لاللہ شریک اللہ لا شریک اللہ لا شریک اللہ پھر تھوڑا جتنا قرآن اور شروع ملاحظہ کرو بھائی قل یا ایو خناس میرے نبی تُس ہی بولو میرا پیغمبر بولو قل یا ایو خناس قل یا ایو خناس ان کلتم في شک من دینی فلا عبدالذی لتعبدون من دون اللہ ولیکن عبداللہ لذی یتوفاكم وامردو ان اقول من المؤمنین سبحانه سبحان اللہ میرے پیغمبر بولو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو منو بھی اللہ نے حکم دیتا ہے وعلقم وجہکا لدین حنیفہ اللہ اکبر میرا دین دین صدا صدا دین ہے میرا پیغمبر کہو اپنا دین بیان کرو اور میں قل یا ایو خناس انی رسول اللہ الیکم جمیعہ میتخڑ تمام دی طرف ایک کو دعوت لے کر کیایا ہو اللہ اکبر اور دعوتیں ہیں عبدو کیا تسی میرے کلوے توقع کر دے ہو کہ میتخڑی گلمن کر کے شرک والی دعوت لقبول کرا ایوہ الجاہلور ایوہ الجاہلور ایوہ الجاہلور اوہ جاخلوں میں تہاڑی بات کیوے ایوہ الجاہلور اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ابو جخل دے عمر بن الحشام دی کوئی بات آئی گئے لگے خضرت عمر بن الحشام نوے کھو جو اس وقت تک فیصلہ توسیق نہیں پاندہ جدو تک عمر بن الحشام دی مخر نہیں لگ جاندی ایٹا بندہ سیانہ ایٹا بندہ فیصلے ہیں دا کرن علا ایٹا بندہ زی شہور ایٹا بندہ گلبات نو سمجھنے علا ایٹا پچائد پر اخشبہ پکا ایٹا بندہ سیانہ ایٹا مدبر میرے نبی نے فرمایا جس بات بختنو اللہ دی توخیل سمجھ دے اندر نہیں آن بھی اوہ سیانہ کا دوخ ہے اوہ تے ابو جخل ہے جہالہ دا بھی باپ ہے اللہ اکبر اپنے آپ پیچھ کوئی علامہ کہلاوے کوئی فلامہ کہلاوے کوئی مناظر اسلام کہلاوے کوئی کچھ کہلاوے کہے کہ میں مولانا کہے کہ میں بالفضل اولانا کہے کہ میں شیخل کل بل کل فل کل مال کل محجاد رکھو جس بات بختنو اللہ دی توخیل سمجھ دے اندر نہیں آن بھی میرا پیغم برا پھنی زبانوں پر مارے آئے ایوہل ایوہل جاہلون پرلے درجے دا جاکل ہے جس بندے اللہ دی توحید سمجھ دے اندر نہیں آن بھی ہر پاس سمجھ دے اندر آن بھی شرک دیا گھٹا ٹوب انہریہ سمجھ دے اندر آن بھی بہتتا دے جواب دینے آن بھی بہتتا دے متعلق کی دا لوگانو پڑھانا آن بھی غلط قسم دیا بات آن بھی جنو اللہ دی توحید سمجھ دے اندر نہیں آئی کائنات دا بدبخت ترین چہل ہے جنو اللہ دی توحید سمجھ دے اندر نہیں آن دی سنو بھائی سنو بھائی سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام نمرود دے سامنے نمرود دے کچھری دے اندر نمرود نے کہا دس یارہ سالہ دا بیٹا اور ساڑھے وزیر باتدبیر دا بیٹا اللہ خو اکبر کہہ لگے ہاں بھائی تو کی آخدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام باتشاہ دے چہرے والے دیکھ دینے اس سال اندیاں تیوریاں بدلیاں دیکھ دینے ایتے دوسری سن چکے کہ نمرود نمرود کی میں بڑیا اللہ خو نے سمندرہ دیا تھا پیڑیاں بچھو بچا کر کے شیرہ دے کول پر ورش کرا کر کے مولا نے اپنی رحمت نال بچا کر کے انسان بڑایا مگر انسان کھوتے نہ لو بتر ثابت ہویا کھوتا تھے جدوی بولے تھی اللہ خو دیا تصمیحاں تھی حمدہ بیان کرے بدل کر جیتے اللہ خو دیا تصمیحاں پڑے وَيُوْسَبْدِ حُرَّادُ بِحَمْدِ وَالْمَلَائِكَةُ مِلْخِبَاتِهِ سبحان اللہ بدل کرتے خوئی اللہ کی تصمیحیں پڑتا ہے بجلی چمکتی خوئی اللہ کی تصمیحیں پڑتی ہے وَإِنسَان بَدْبَخْتِ وَاللَّهِ كِسَ عَشْرِ کرتا ہے وَلَمْ تَرَعِي لِلَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّ فِي رَبِّ فِي رَبِّ فِي رَبِّ فِي رَبِّ ہاں بھائی دس بھائی تُو کی آخداخ ہے نمبرود آدھا ہے کہ تُو رَبْدِ معاملے دے اندر کی جانداخ ہے کیا میں رب نہیں ہو حضرتِ عبراقیم علیہ السلام فرمانے ربِّ اللَّذِي يُحِي وَيُمِیتَ ہاں ہی تیرے قرآن تو صدقے جاوا اللہ خواہ اکبر جس بد بخت نو قرآن سمجھ دے اندر نہ آوے تو اس ورقہ بھی رزیل کائنات اندر کوئی نہیں ہے حضرتِ عبراقیم علیہ السلام آدھے نے بادشاہ خواہ میری طرف دیکھ میری طرف دیکھ نمبرود کوڑیا دھمانے دیا آدھے نے ربِّ اللَّذِي يُحِي وَيُمِیتَ یا دی بڑی دلیل دیتی خیسونِ عبراقیم علیہ السلام نے آہ آدھر بھی دیکھ رہے آخدھے آہ نصیب نے نا پھر اپنے اپنے آدھر بھی اکرے آخدھے میرے نکے جے بچے دی زبان وچو اللہ دی توحید کے ڈی سونی لگ رہی ہے کے ڈے سونے کلمے ادا ہو رہے خیر مگر مار لیا اینا دولتا نے مار لیا اکرے نا مکان تے مربعہ نے مار لیا اینا باغا تے جدادہ نے ملنہ نو مار لیا خلوے دی پلیڈ دے ملنہ اترا مر گیا کھر کھیر دی پلیڈ تو اے ظالم ظلیر ہو گیا تیجے تے ساتھے تے کل تے چالیے تو اے ظالم قربان ہو گیا شرک تے بدا تو اللہ اکبر نکا جے مو ہے کل دا خیر چھوٹی جے زبان ہے سیدنا عبن آخیم علیہ السلام دی دس گیارہ سال عمر ہے آہ کیا بندر ہوئے گا کہ سامنے ایک نخوہ دا پہاڑ ایک تکبر دا پخیار ایک بیمانیہ دا مرسا ایک ظالم تے جابر ایک کافر تے جاخل جاہل بھی ایک ہو جائے جو کائنا پندر پت بختے ہو جائے جاہل کوئی نہیں ہے حضرت آگر ربی اللہ یوحی ویمیت آیا سونیا سبحان اللہ کیا درد ہے نبیدی زبان اندر ربی اللہ یوحی ویمیت ربی اللہ یوحی ویمیت یوحی ویمیت دو ہی جملے خیر مگر دو جملے انہیں ظالم دا متھا سدا کر دیتا ہے کہ جیدہ جو بس بیمان کل کوئی نہیں ہے حضرت آگر ربی اللہ یوحی ویمیت ربی اللہ یوحی ویمیت اللہ اللہ ایک کہنے لگا یہ تے کوئی گال نہ ہوئی یہ تے کوئی بات نہیں ہے جب تیرا رب مردین و زندہ تے زندہ نو مردہ کرنے تے قادر خیر سبحان اللہ کیا اللہ نے بیان فرمایا اس تھی بات دی انگ بھی بدا خطائی یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی آئے آئے یخرج الحی من المیت مردی و زندہ نکالے والا کون دولو کون اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکت یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سمات فرما رہے ہیں تمام جید اکابر علماء الحدیث کی تقریروں کا باہت چینل دعوت قرآن و حدیث دعوت قرآن و حدیث اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکت انڈے نو توڑ کر کے وے کھو کوئی بچے دا وجود نظر نہ آوے مگر دل تھوڑے ہی گدرن وقت گدرے تے چو چو کر دا خویہ بچہ انڈے وچھو اللہ دیا تسبیحاں باہر پر دا آوے بولو بچے نو انڈے وچھو مردے نو زندہ نو نکالنے والا کون کون بھائی کون ذرا بول کر کے دستو کون بھائی اللہ و اکبر رکھے پھر فرمایا فرمایا مخرج المیت من الحی مخرج المیت من الحی مخرج المیت من الحی مرتے نو زندہ بچھو نکالنے والا کون اللہ اکبر انڈے نو مرگی بچھو مرگی چھو انڈے نو نکالنے والا کون کہو لا الہ الا اللہ حضرت بہو سلطان رحمت اللہ اللہ فرما دے نو جوتے غیلہ پدستاری بیاتن خاچ غمداری مجو از غیر حقیاری کہ لا فتاح اللہ سبحان اللہ کون ہے بھائی کون اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت آدھنے ربی اللہ یوہی ویومیت ایک گھر لگا انا وحیی وامیت ایک گھر خیر یہ تے زندہ میں بھی کر سکنا مار بھی سکنا خو اللہ اکبر معلوم ہو یا اے نمبر دو کم ہر دور دے اندر ہی یہاں ہے جی آسودہ نمبر دو اے شیع نمبر دو گھو نمبر دو دودھ نمبر دو اللہ اکبر بادشاہ نمبر دو وزیراعظم نمبر دو ہنج لگ دا ہے کہ ماں پہ وہ بھی نمبر دو ہی ہون لگ جانگے اللہ خیر کرے نمبر دو 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 جڑا چل پہ ہے نا اللہ خیر کرے کھلون نہیں دیندہ یہ آدھنے نمبر دو کی بکواس کردہ آدھنے انا اوحیی وامیت انا اوحیی وامیت حضرت عبراقیم علیہ السلام زندہ مارنا مارنا زندہ کرنے کہتے کوئی بات نہیں ہے ایک بے کسور بندے نو پھڑیا تے پھڑ کے پھائی لا دیتا ایک کسور وار بندے نو جیلوں کڑیا تے کہے رہا پا جاتو کیا ہماری ربی اللہ ذیو ہی وامیت ہویا کیا نہ ہویا اللہ خو اکبر کوئی ملوانہ ہندہ تے لڑ پہندہ اللہ خو اکبر حضرت نے تلائل گرم رکھے اور طبیعت نرم رکھے موہدہ گم میں ہو ہے کہ تلائل گرم جدا جواب کوئی نہ ہوئے طبیعت نرم حضرت عبراقیم علیہ السلام حضرت عبراقیم علیہ السلام ایک جواب دے نہیں سی جڑا تو بڑایا ہے مگر میری گل سن بھائی اللہ خود پیغمبر علیہ السلام فرما دے فرمایا یادی بھی الشمط من المشرق فاتی بھی خام من المغرب آہا واہ سونے آبا آہ سارے وزیر با تدبیر سارے گورنر سارے پارلیمنٹر سارے ممبر سارے دے سارے موجود حضرت عبراقیم علیہ السلام کلے للکار دے سبحان اللہ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج نو مشرق بچوں نکال دا خے اور مغرب کے اندر دبو دیندہ ہے جو تیرے اندر کوئی قابلیت اور جرت خے تو سورج نو مغرب بچوں نکال کر کے آج مشرق اندر دبو دے آج ایوی ریخہ فیصلہ کہ تُو آج سورج نو مغرب بچوں نکالنا ہے اور مشرق اندر دبونا ہے یادی بھی شمت من المشرق فاتب خا من المغرب بس مگ گئی گل کہ تُو انگر سورج نو مشرق بچوں نکال اور مغرب اندر دبو دے اللہ اکبر فَبُهِتَ 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 وَاللَّهُ ظَلْمَهِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظَالْمَا نُو ہدایت نہیں دیتا کردہ ایک ہو جانو کدی ہدایت رصیب نہیں ہویا کردی حضرت عبراہیم علیہ السلام دی یہ گل بڑھ دی بڑھ دی بڑھ دی بڑھ دی زیادہ بڑھ گئے اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نو آدھر کخل لگاؤ سوڑیاں اور میں تھک تھک آگیا خلا اور تو انکیتا کر کہ آہ میرے آڑا کاروبار منڈی آڑا کاروبار تو نبٹایا کر خلطو سے آڑا ہو گیا قریب البلوغ ہے لوگ بھی کخل لگے جھگڑے ہی نہیں مکدے بندہ بیلہ خویتے ہو گیا سوچ دا رہندا ہے اوہ انہوں نے بیٹھنے دا ایخو حالا ہے کہ انہوں نے کہو کہ خدا بیچن جایا کرے تو سوی آدھے تا ہو گے اوہ کڑے اولو دے پٹھے سن کہ جڑے خدا بیچ دے دے خدا خرید دے پھر دے سن اوہ در خدا بیچ لیا اوہ در مل لے لیا اوہ در سستہ دے دیتا اوہ در مہگا دے دیتا صغیرے صغیرے بولی لگ لیں خیاءو بھئی خدا لے لوں بھئی اللہ اکبر خیاءتے کر دے خو گے کہ وہ کخ ہو جے لوگ سن پھر اے ہو جا دور بھی آیا ہے کہ حضرت عمر ابن جمہور رضی اللہ خدا انہوں نے فرما دے کہ میرا ایک خدا بنیا ہویا ستو آدھا خدا بنیا ہویا ستو جان دے جو آدھے آٹھے دے ستو بنے خوئے وہ دا خدا بنیا ہویا میں صغر دے اندر کدھرے گیا میں انہوں شاہ کھان دی کوئی نا لبی بوک بک نے ڈاڈا ستایا میں خدا بن توڑ کر کے کھا گیا تو سی کہیں دے ہو گئے عجیب عجیب وہ لوگ سن کہ جیٹے خدا نے کھا گئے اللہ اکبر تھوڑا جا ہو رکھے ٹھوڑی ہے جناب حضرت عمر جنور رضی اللہ خوط فرما دے کہ میرے اسلام لیانے دے کوئی واقع ہویا میں اپنا خدا باری دے اندر انہوں خشبو خشبو لگا کر کے انہوں سمار کر کے بٹھا کر کے او دے کول تلوار رکھ دیتی میں کہا لہوڑ میرا بھی خیال کریں دے آودہ بھی خیال کریں دے تلوار تیرے کول پہیخ ہوئی ہے کوئی اے ہو جے آودہ دے سرچ ٹھکائیہ باقی میں اپنا بیڑ لبنگا جب میرا خدا باری کوئی نہ اللہ اکبر دے مکہ گیا ہوئے گا مدینہ گیا ہوئے گا او پیر خرار کی ہو رہے میں مدینہ او کتیاں بجاندہ آیا اکبر کدھر سرکار گئے مدینہ گیا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے حضرت مریفن چبو خلا نے مہج لبن لگا میرے خدا مریخ کتور مدینہ بن کر نالی تلوار بن گندے کی سٹیہ ہو جا میں کیا او میرے خدا ہو تیرا حسر گنے کر دیتا نہ تو کتے تو اپنی جان چڑھا سگیو نہ گندگی تو اپنی جان کہ جا تیرا خیال کر اللہ اکبر حضرت نے یقین ہو گیا کہ جیڑا خدا کندگیاں تو خلا ستا تو اپنی حفاظت نہیں کر سکدا میرے بگڑی اکیو سوار سکدا میرے پتر میرے بچے میرے بیٹیاں سنن اللہ اکبر نہیں نہ کوئی بچا سکدا تو اگر بچان اللہ کوئی بات سا اخت دا سویرے لے کر خدا مہدر ٹوکرا تو بٹے خدا دے سگل دے اندر اپنے پٹکے دیرسی پار کر پا لیں دینے تو گنگیاں گندگیاں گلاز دا بچوں کھٹ دے چلے جا رہے خیم حق تے خیسی یہ علاج بزد دا ایک طریقہ علاج بالمثل دا ایک طریقہ ہے علاج سیک دینے نال آرام آدھا ہے یہ طرح سردی نال ندلہ لگ جا تو سرد چیز نال علاج کیتا جا انہوں علاج بالمثل کہی دا ہے علاج میں زد دے خیئے کہ گرم چیز دا تھنڈے نال تجویز کریے اللہ خو اکبر میں ایک دفعہ سفر کر رہا ٹرین دے اندر اور ادھو میں اللہ خو اکبر ٹوپی سرد تے رکھ کردہ سا ایک معروف ٹوپی تُس بیکھ دے رہند بہرحال اللہ خو اکبر ایک پتھان آیا میں درہ بیت الخلا دے اندر گیا انہیں میری ٹوپی اٹھائی اور اٹھا کر گڑیوں بار سرد دیتی اور آہ میری سیڑ تے بہن گیا میں آیا تو مچھا مچھا تڑکانیاں ہوئی کہ میری ٹوپی کدھر گئی کہ گاڑی سے نیچے اتر گیا ہے گڑیوں نیچے اتر گیا اور مجھے سیڑ پر بٹھا گیا ہے میں کہ چلو کوئی گل نہیں اور میں کھلا اب خان صاحب کو پشاپ کی حاجت ہو گئے بیت الخلا اب ان کا ترے دار کلہ اس دور میں کلہ پانچ روپے کا بہترین اور بڑا ہی مہنگاترین شمار ہوتا تھا آج سستہ اٹھائی سال پہلے اب جب خان صاحب اندر گئے میں نے ان کا کلہ اٹھایا اور گاڑی کے نیچے اس کو کہتے علاج بالمثل وہ آیا کخ لگا میرا کلہ کہا گیا میں نے کہا وہ میری ٹوپی کو تلاش کرنے گیا ہوا ہے آ جائے گا کوئی بات نہیں برخال بات یہ ہے کہ علاج بالمثل کا ایک طریقہ ہے ساری عمر شرک کر دیا کر دیا مر جان دیا اللہ کو ڈرو اللہ خو اکبر جس لے وے کیا ہاں کہنے لگی انہیں اپنا سوٹا کونڈی دے اندر رکھی آ پہ پہ شروع کر دیتا پیر خور وے دے رہے پہلے سمجھ دے رہے سوئے کی ہو لگے کہ لگے بی بی اللہ نے تو ہنو بڑا بھی بافر دیتا ہوئے گا تو ایک کر لگیا جڑا عزت والا پرہونا شان آلہ تکریم آلہ تو خاڑے ورگہ پیر بزرگ آوے اسیو دے سنگ وچو پہلے سوٹا ٹپانے آ جاکے حلوہ لگنا آسان ہو جاؤ گئے ادرو خلوے انہیں سمجھیا کہ جاتے سچی کاروائی تے اتر آئے خیل یہ لگا جتی پان کہنے لگی پیر صاحب کی کر لگے جا سوٹا لئی جاؤ انہیں مار یا چھکھڑا اگو مرید بیک داخل کہ پیر اورا چھاڑے لتھے جان انہیں کہا کیو یا اللہ خو اکبر یہ پیچھو سوٹا لگے پیچھے پیچھے پیر اوری چھاڑے انہوں دنے علاج بالمثل سبحان اللہ اللہ خو اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام علاج بالمثل تجویز کر دینے اللہ خونا دے خدا نو مٹی دے اندر گندگی دے اندر غلاست دے اندر گندی جگہتے تابفن والی بدبو والی جگہتے حضرت قصیر دے خوچ رہے مولانا عبدالستان نے کیا بات کہی عدن بچ بازار خوک عدی عبراہیم ربانا لیلو اٹھا کر لیلو اٹھا کر جس میں جہنم جانا چوک اندر سخنے منڈی دے چوک اندر رکھے ہویا خدا کالا مکالا خویا خویا شکلوں بشکل خویا خویا دور بدبو پھو اللہ 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 اکبر کوئی نخت بے کن رکھے ہتھ رکھے خدا خورا بچو بدبو آرہی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو لائکن کی تاک کی خویا کس طرح ہویا حضرت آدھنے بلاؤ نا اے نانو اے نانو پوچھو کہ تسی جو کچھ کر دے خوئے کی کر دے انتو ہڈا جواب دینے تے بچاؤ بتاؤ اے نانو دسو تے بلاؤ اے نانو جو میں جناب دے سامنے ایک دفعہ خوالہ عرض کیتا سی حضرت امام عبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا الغرائے پیتا کی کلم دا شب دا حوالہ دیتا سی کہ حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک قبر تے گزرے منگل والے لانتی تے بھئی مانا دا گروخ آج بھی ہوئے ترہ قبر دا پجاری ریا حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگا کوئی سوال کر دا خواہ میرے حال تے رحم کرو میری سنو میری فریاد سنو قبر والے میری مدد نبخش میری مدد کرو اے میرا خدا دا میرے خدا تے مشرک دے خدا اندر فرق ہے ایک قبر والے نو اپنا مشکل کشا تے آج تر روات دات تے قادرت کرنی والا سمجھ دائے میں صرف احمد اللہ نو کہنا ہا میرے اکیل آخ ہے میرا خدا غوث آزم نہیں کوئی اس کے سواغ غوث آزم وہ ہر وقت ہر ایک کی سنتا دعا ہے اکیلا 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 سمی ادو آغ غوث آزم نہیں کوئی اس کے سواغ غوث آزم جس کو سب چھوڑ دے اور مو مو لے جس کو سب چھوڑ دے جس کو سب چھوڑ دے اور مخ مو لے ہے آغ شر احم لے تاغ غوث آزم نہیں کوئی اس کے سواغ غوث آزم نہیں کوئی اس کے سواغ غوث آزم اکیلا سمی ادو آغ غوث آزم کسی کا کوئی اور کسی کا کوئی در کسی کا کوئی اور کسی کا کوئی در میں نوکر ہوں تیرا یا غوث آزم نہیں کوئی اس کے سواغ غوث آزم اللہ خو اکبر حضرت ابو خنیفہ رحمت اللہ علیہ بیک دے خین کہ قبر قبر پرست مجاور قبر دی قوائی کھانے علیہ زلیل ملوانا قبر کل منگی جا رہے حضرت ابو خنیفہ کہو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کیوں بہی تینو قبر آلے نے کوئی جواب دیتا کہنے لگا نہیں کہنے لگا قدو تو قبر آلے نو پکار رہے کہنے لگا شہور ان کسیر کافی مخمین ہو گئے نے قبر والے کو سوال کر دیا کر دیا کافی مخمین ہو گئے نے حضرت فرمان دیتا تیرے اتنے افساس ظالمہ کہ زندہ خدا رو چھڑ کر مویا کول مگدہ پھر دیتا شرم نہیں آن دی حضرت ابو خنیفہ رحمت اللہ علیہ دعقیدہ غرائفی تحقیق المداخ دے اندر ذکر ہویا جو بات میں ارز کر رہا حضرت میری بات سنو مہر کہتا حضرت ابراہیم علیہ سلام سبحان اللہ قوم نواغ دین یا قوم ہو میری قوم ہو میری قوم ہو میری قوم درہ توجہ کرو اتخاڑ خدا رکھ خیال ہے یا دین کیوں ابراہیم اس خدا دا حلیاء کی چڑ می چڑ گند کی غلازت سارے زمانے دی گند کی دے دو مخت مل دی خی حضرت آدین انہو پوچھ لو بولو بولو کی کرو کی کرو کی کرو انہو پوچھ لو انہو پوچھ لو انہو بلا انہو آواز دیو اللہ اکبر اس سارے دے سارے ان کر کہ سم نکسو علا رو سی ہم پھر سنو پھر سنو پھر کر کے مشرق دیا نیمیاں پھر مشرق نے سر جھگایا ہویا سم نکسو علا روس ہم سم نکسو علا روس ہم نیمیاں پھر لئے کہ لقد علم تم حال یل دقون لقد علم انتہ ماخ اول یا انت قول ابراحیم تو جان اے اے بولیا نہیں کر دے ابراحیم تو جان اے بولیا نہیں کر دے حضرت ادل اپ اللہ کم بلی ما تاب دون من دون اللہ افلا افلا تاقلون اوپل لکم بلی ماتا بدون من دون اللہ ظالموتا نوحیانیوں دا افساس خیطہ دی زندگی دوتے جڑے بول دے نہیں جڑے سن دے نہیں وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دونِ اللَّهِ افلا من دون اللہ 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 دا معنی ہے اللہ دے سوا اللہ دے ما سوا اللہ دے غیر اللہ دے برایا اللہ تبارک و تعالی دے سوا آخ اللہ اس مشرق نو بھی ہدایت دے دے انہیں کی چکر کھیڑیا وہ عذاب ایکھی ہے جناب جڑے نبیاں ولیاں نو خدا دے غیر آکھڑ بلاو مجھے اوہ کافر ہوئے کے نہ ہوئے اگو وجو قوم بیٹی ہو رہا ہے جی ماشاءاللہ جی امی طرح جی امی طرح اللہ خو اکبر سنو میرا پتر سنو بچیوں سنو مفروض انعال سمجھو میری بڑی انگلی خوئی اٹھی نظر آ رہی ہے تو ہلو بڑی اٹھی ہوئی انگلی نظر آ رہی ہے فرض کرو ایک عورت خلے مفروض انعال سمجھو ایک عورت خلے اے ایدہ بیٹا رشتے دے اندر اے اپنا خلے اے ادہ حق بنوبت والا اے ایدہ بھائی خلے اے ادہ حق اقوبت والا اے ایدہ باپ خلے اے ادہ حق ابوبت والا ہے بیٹا اے اپنا ہے بھائی اے اپنا ہے باپ ہے دا اپنا ہے چاچا ہے دا اپنا ہے نانا ہے دا اپنا ہے بیٹا ہے دا اپنا اللہ خواہ برتے اے دا شوہر ہے اے شوہر دا حق زوجیت والا زوجیت والا حق صرف شوہر دا ہے اے حق نہ بچے دا ہے نہ باپ دا ہے نہ بیٹے دا ہے نہ مامو دا ہے نہ نانے دا ہے نہ دادے دا ہے جو حق شوہر دا ہے وہ کسے دا بھی نہیں ہے معلوم ہویا ہے بیٹا بھی یہ دا اپنا ہے بھائی بھی یہ دا اپنا ہے چاچا بھی یہ دا اپنا ہے ماما بھی یہ دا اپنا ہے دادا بھی یہ دا اپنا ہے گھر والا بھی یہ دا اپنا مگر جو حق گھر والے شوہر دا ہے وہ کسے دا نہیں ہے جو باپ دا ہے وہ دوجہ دا نہیں ہے جو بیٹے دا ہے وہ اور دا نہیں ہے ہے سارے اپنے مگر خار اپنے دا حق اپنا اپنا ہے خدا دا حق خدائی والا ہے مستبا دا حق مستبای والا ہے اللہ دے حق دے اندر نبی شریک نہیں ہے نبی دے کمہ دے اندر خدا شریک نہیں ہے سبحان اللہ جو بات میں ارز کر رہا ہے توجہ نال اور تھوڑے جب قرآن تلو کہ خلقے قالو حرقو ہوا انسرو آلی حتاکم وانسرو آلی حتاکم قرآن دے الفاظ منحضہ کرو قالو حرقو ہوا انسرو آلی حتاکم جو اپنے خدا ماں دیا کچھ مددہ کرنا چاہدے ہو تو اس عبراخیم نو جلا دے ہو سار دے ہو عبراخیم نو سار دے ہو علیہ السلام علیہ السلام آدھ اللہ اللہ اکبر حضرت عبراخیم علیہ السلام واسطے ملو میل پہلی ہوئی چیخہ دیار کی تھی میلو میل پہلی ہوئی چیخہ بولو میلو میل پہلی ہوئی کئی سارے میلہ دے اندر اگ ہی اگ بنا دیتی اگ ہی اگ دا چیخہ بنا دیتا ایک چھوٹی جائے کال کڑا چیخ پانی چنج اندر لیا کر کے خضرت عبراخیم دی چیخہ تے پا رہی ہے دیکھنے والے کسے نے کہ خواہ چیری نکی جے توں تیرا چھٹانکی گوشت نہیں خے تے ایڈے وڑے چیخہ جنا میلہ پہلیا خویا ہے اے دوتے پاری خے پانی چنج دے کتریاں نال ایڈا وڑا چیخہ بوجھ جائے گا کس لگی اگ بجھے نہ بجھے محبت والے پیار والے اپنیاں وفاداریاں نبھایا کر دے خیر اگ بجھے یا تیز ہوئے منو اس کا نال غرض کی ہے اگ دا معاملہ اللہ نال ہے میں تے سر میں دیکھ رہی خواہ کہ اگ دا مسئلہ نہیں ہے گل محبت تے پیار دی ہے یار دی یاری نال گلخ ہے اللہ سو اکبر قیامت والے دن عبرہ شیمد پیار والے چھٹو اٹھانگی نا اللہ سو اکبر اے وے طرح ایک کوڑا کوڑ کیلا اگ بردی دتے جڑا بندہ اور اگ پائی جاوے اوسور کا کائنات اندر خبیص کوئی نہیں ہے اللہ سو اکبر میاں بی بی نو لڑانے دے اندر جڑا کردار ادا کرے ہو دے ورگا شیطان کوئی نہیں ہے اللہ سو اکبر تے جماعت اندر بھی جڑا بندہ پھوٹ باوے اوسور کا وی کائنات اندر شیطان کوئی نہیں ہے اللہ سو اکبر حسدی وسدی جماعت نو شیطانی خرکتانہ اللہ کرنے دے جڑا بندہ ساجتے کوشش کردہ ہے اوسور کا وی کائنات اندر پھوٹ بھی شیطان کوئی نہیں ہے قرآنہ دے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَا مساجد اللہ اوس بیمان نلو وڈہ ظالم کون خوئے گا جڑا اللہ دے گھرانو مسجدانو بیران کرندہ سوج روے مسجد نمازی خرکتان دے خوش ہوئے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَا مساجد اللہ اوس تا وڈہ پاپی تے ظالم کون جڑا اللہ دے گھرانو بیران کرے حضرت عبر حریم علیہ السلام دی چیخہ دے کول ایک کوڑ کرلا نظر آیا کوڑ کرلے نو آج بھی مارو تے دو نفلان دا سواب خیرہ بھائی اللہ خو اکبر کوڑ کرلا نظر آیا تے اگ دے اندر اور کوڑیاں توقی کرنے کہ میں چیخہ بارنا اگ بڑے اگ بڑے بولو ایک کی کم ہے کوڑیاں دا بولو کنہ دا کم ہے کوڑیاں دا اگ نو بتانے کنہ دا کم خیر کوڑیاں دا ہستیاں وستیاں نو لڑا دینا کہنے دا کم خیر کوڑیاں دا اللہ خو اکبر بربادی دا سوچنا بولو کم کی دا ہے کوڑیاں دا حضرت عبراہیم دے چیخے دے اندر پھوکے مارنے والا کوڑا دیکھ نال دا دا کوڑیاں تیرے اگ دے تیرے پھوکے نال اگ زیادہ ہو جائے گی کہتے زیادہ ہوئے یا کم ہوئے دشمنہ دا کم دشمنی نبانا ہویا کردہ ہے اللہ خو اکبر حضرت عبراہیم علیہ السلام نو گوپیے دے اندر پایا گوپیہ سمجھ دے ہو پہلے چڑیاں اڈھائیں لے بندے جویں گوپیہ بڑا گوپیے دے اندر پایا اور اس طرح انتظام کیتا کہ ایدرو جھولا دیتا جاوے تے درمیان اگ دے حضرت عبراہیم پہنچا تے اگ اندر چل چاند ماد اللہ استغفراللہ مگر حق والیا نو اگ نہیں جلایا کر دی اگ پجھ جایا کر دی جلایا کر دی اگ کل ایک بم نسل دے مولوی نے ایک اشتخار تقسیم کرنے شروع کیتے ہوئے نے اب ایک فلانی جگہ تے فلانے مشرق نے اگ دے اندر پہ رکھ لیا تے وہ بچ گیا تے فلانا بندہ گستاخ سی ہو سڑ گیا میں آنا یہ تے گالکلی کوئی نہیں ہے ملوانیا سوڑیا تو بھی آ جا تے میں بھی آ جانا میں تے تیل دی کراکھی بھر کر کے کھولا کر کے رکھ دینا خدا گواہ خیجڑا بندہ ہر جاوے اس بات تو پکا بیمان اور کائنات دہ بدترین کافر ہے ملوانے نو بامن نسل دے نوی کہو ایس جگہ تے آ جاوے اوے اشتخار بادی رال گل نہیں بڑھ دی اشتخار تسی پڑ چکے ہو آخ ہتھ کہیں گے نوار سی کیا مولوی بھی میرے تیل اندر پیر پاوے میں بھی پیر پاوے گا میں کسے دے کولو اپنے کسے بچے دے کولو پیر پاوے دیں گا جے وہ دا پیر سر جاوے تے میں جھوٹا نتا بومن نسل دا مولوی جھوٹا اس جے خدا کائنات اندر بریمان کوئی نہیں ہے بلا وجہ جھوٹ بولتا ہے آخ میں اپنے چودری مسائی صاحب نو گواہ کر کے چودری رفی صاحب نو اپنے چار پاچ بندیان نو گواہ کر کے آخ دا خلا یا ملنا جھوٹ بولتا بولتا مر جا اگر اے مطلق ہے سچے اور جھوٹے ہوڑے دا میں اس جگہ دوتے اگلے جب ایک کڑاخی رکھا گا کھولا کر کے جنہی مردی چاہخے تہاڑی کھولا کر کے رکھ دینا جے پیر نو ذرہ پہ جاوے تا میرے ورگا کائنات اندر بیوان کوئی نہیں ہے میں تا سمجھ لوں کہ ملنا ورگا کائنات اندر بدماش اور جھوٹا کوئی نہیں ہے میں نہیں باتا تا ختم کرے گا انشاءاللہ اور پڑھاں گا دیئے خو امام الموحدین حضرت ابراہیم والی آیت اچھی اچھی پڑھ کر کے تیلتے بھوکا رب دی توہید بیان کرنے والا کاری عبدالعفید اگر جھوٹا ہے تے جل جاوے اگر ملنا مبامن نسل دا بیمان بلا وجہ شرک پیلا دا انو سرنا چاہتی دا لیا اپنے امری دانو تیگلیا پیچھ لیانو میں اپنے پا لکھ دے فضلاللہ اپنی جماعتنا حاضر یہ خوی سچ کور دی نشانی ہے پھر رکھ پائے تیل اندر اللہ تینوں ساڑے یا منو اللہ حضر کر انشاءاللہ موخت بندہ کدھی پریشانی ہوندہ منبر رسول تے کہہ دیتا ہے کولنا یا نارکونی بردر و سلام علیہ ابراہیم اللہ تعالی تکبیر اللہ تعالی تکبیر اللہ تعالی حدیث اللہ تعالی حدیث اللہ تعالی حدیث بلا وجہ اشتخار بازی دا کوئی فیدہ نہیں ہے جس وقت میں جیندہ موجود ہا تو ہی جیندہ موجود ہے آئے سے مسجد میں نو دعوت دے میں تیری مسجد چاہ جانا ہا جب تو بچ جاوے تا پھر میں کوئی نہیں جب میں سر جاوے تا پھر میرے ورگا کائنات اندر پئی مان کوئی نہیں ہے یا اپنے میں کسے ملنہ لے مریدل کسے بچے دا پائے رکھا مانگا انشاءاللہ مواخد قدی نہیں سر دا بولو موحد نو کج بولو مواخد قدی نہیں سر دا مواخد قدی مشرق قدی نہیں بچ دا مشرق قدی نہیں بچ دا اشتخار بازی دا کوئی فیدہ نہیں ہے باقی انشاءاللہ اگلے جمعے قول قولی ہوا والحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و ایعاکم بالآیات والذکر الحکیم اللہ خلو تعالی جوادن کریمن قدیمن ملکن برن روفن رحیم